اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج اتوار ہے اور میرا خیال تو یہی تھا کہ چلیں آج بریک دیتے ہیں کوئی وی لاغ نہیں کرتا لیکن پھر ایک عمران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھا ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں عمران خان صاحب نے چار سال کے بعد اپنی خاموشی توڑی اور پہلی دفعہ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ جون دو ہزار انیس جب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جو لیفٹرین جنرل آسم منیر تھے جو اب آرمی چیف ہیں ان کو جب تبدیل کیا یا یہ خبریں چلتی گئیں کہ جب ان کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ پہ جنرل فیض کو لگایا گیا تو بعد میں یہ خبریں آتی رہیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان اس بات سے خوش نہیں تھے کیونکہ جو جنرل آسم منیر تھے بطور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے ان کی اہلیہ یعنی بشرا بی بی کے جو مبینہ کرپشن تھی جو پنجاب کے وزرعالہ عثمان بزدار اور جو فراغوگی ہے ان کے ساتھ وہ مل کر کر رہی تھی وہ جو تفصیلات انہوں نے سامنے لائیں اس کی وجہ سے عمران خان نے ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر پہلی برتبہ تردید کی ان الزامات کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جنرل دی جی آئی ایس آئی ان کی اہلیہ کی جو مبینہ کرپشن ہے ان کے ثبوت جو ہیں ان کے وہ سامنے رکھے اور وہ ریسپانڈ کر رہے تھے ڈیڈی ٹیلی گراف ایک برطانیہ کا اخبار ہے جس میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں یہ ایک بیک گراؤنڈ یا تذکرہ کیا گیا کہ بات یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان کی جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان سے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے مبینہ طور پر ان کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کی کرپشن کے جو ثبوت ہیں ان کے سامنے رکھے تھے اب اس کے اندر اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے یہ ٹوئٹ کیا تو ڈی بیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سے لوگ یہ سوال عمران خان صاحب سے کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ اصل وجہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے جنرل آسی مونیر کو بتاؤں بی جی آئی ایس آئے ان کے عوضے سے ہٹایا یا ان کو جو اپنا ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرنے دیا گا اس میں تھوڑا سا یہ میں بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر جب کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئے تائنات ہوتا ہے تو ایک اہم پوزیشن ہے تو عام طور پر تقریباً دو سال کے لیے تو وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھاتا رہتا ہے لیکن جب اچانک سے سولہ جون دوزار انیس کو آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی کہ جنرل آسم منیر جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئے تھے ان کو گجرانوالا کا کور کمانڈر تائنات کر دیا گیا ہے جبکہ جو لیفٹرین جنرل فیض حمید جو کچھ ماہ پہلے ہی بطور تھری سٹار جنرل پرموٹ ہوئے تھے اس سے پہلے بطور ڈی جی سی وہ کام کر چکے تھے آئی ایس آئے کے اندر ان کو ایز آئی ایس آئے کا سربراہ جو ہے وہ قرر کر دیا گیا ہے تو یہ بہت ایک حیران کن ایک غیر معمولی خبر تھی اور میں کیونکہ جو دفاعی امور کی ریپورٹنگ کرتا ہوں تو میرے لیے بھی اس میں حیران کن خبر تھی آئی ایس پی آر نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس خبر کو ایسے پوٹرے کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ایک روٹین کی جو ایک ری شفل ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا ان فیکٹ اس حوالے سے میں نے جب اپنی خبر میں یہ قویسچن ریز کیا بھی تو سامہ اور دی ادر آپ کو پتھا ہے کہ میڈیا میں یہ قویسچن ریز کیا گیا تھا اس کو ہٹوا دیا گیا اور یہی ایڈوائزری دی گئی تمام میڈیا چینلز کو اور تمام نیوز پیپرز کو کہ آپ اسے ایز ای روٹین کا جو ری شفل ہوتا ہے بدن دی آرمی اس کو ایسے ہی دکھائیں حالانکہ سٹوری یہی تھی کہ آٹھ نو ماہ کے بعد کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح سے ہٹا دینا ایک غیر معمولی بات تھی ان آدر ورڈز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک لحاظ سے سیاکی کیا گیا تھا لیکن اس وقت کیونکہ حالات بڑے مختلف تھے تو اس خبر کو دبا دیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات سامنے آئے جب تحریکی عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت چلی گئی جب وہ وزریعظم نہیں رہے تو پھر یہ مارکٹ میں خبریں کردش کرنا شروع ہو گئی اور جب جرل آسم منیر آرمی شیف بن گئے تو پھر یہ سامنے آنا شروع ہو گئی خبریں کے اصل کیا اس کی وجوہات تھیں کہ بطور جو ڈی جی آئی ایس آئے عمران خان نے جو آسم منیر ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اب عمران خان صاحب نے یہ دعوت ہو کیا ہے بلکہ ان الزامات کی بالاخر چار سال کے بعد وہ تردید کی ہے تو میرے پاس بھی کچھ انفرمیشن تھی میں جو آپ کے پاس جو اطلاع آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں I can tell you with full authority آپ کہہ سکتے ہیں کہ from horse's mouth یہ information ہے اور جو عمران خان کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب ابھی بھی پورا سچ نہیں بتا رہے حقیقت جہی ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ تھی کہ عمران خان کے جو جنرل آسم منیر سے ایس ڈی جی آئی ایس آئے اختلاف ہوئے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ جو مبینہ طور پر جو ان کی اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کی دوست فراغ ہوگی اور جو پنجاب کے وزرعالہ ہیں عثمان بزدار ان کی corruption کے جو معاملات ہیں وہ ان کے نوٹس میں آئے اور میں یہ پوری اب آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں جب ظاہر ہے کہ یہ اطلاع ملنا شروع ہوئی بطور ڈی جی آئی ایس آئے جنرل آسم منیر کو تو انہوں نے یہ معاملہ سب سے پہلے جنرل کمر جاوید باجبا کے سامنے رکھا کیونکہ وہ آرمی چیف تھے اور ان سے کہا کہ یہ اس طرح کی اطلاعات اور اس طرح کی information جو ہے وہ انہیں موصول ہو رہی ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیا ان کی دوست فراغ ہوگی اور جو پنجاب کے وزرعالہ ہیں عثمان بزدار کچھ corruption کے جو معاملات ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے آئی تینگ کہ ہمیں پرائی منسٹر سے بات کرنی چاہیے اور بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ عمران خان کی ظاہر ہے کہ ان کے خیر خواہی تھے کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک طرف عمران خان یہ جو بیانیاں چلاتے ہیں اپنے جو مخالفین کو corrupt کہتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ایس پرائی منسٹر ان کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے کیونکہ کل اگر یہ چیزیں پبلک آئیں گی تو ان کے لیے پھر مشکلات کا باعث بنیں گی تو یہ تھوڑے سے معاملات جب یہ باتیں ہوئیں تو جنرل جو کمر جاوید باجوا ہیں جو میری معلومات ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ایک مناسب موقع دے کر پرائی منسٹر سے بات کرتے ہیں کیونکہ جنرل باجوا کو یہ بھی پتا تھا کہ عمران خان باقی معاملات اپنی جگہ پہ لیکن وہ جو اپنی اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کو لے کر کے بہت زیادہ ٹچی ہیں اور اس حوالے سے وہ کوئی بھی کسی کی بات وہ سننا نہیں چاہتے تو پھر ہوا یہی کہ ایک موقع دیکھتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل آسم منیر عمران خان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ان کی ارینج ہوئی اور اس میٹنگ میں جو میری معلومات ہیں یہ تمام جو تفصیلات ہیں عمران خان کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کی دوست فرق ہوگی اور جو عثمان بزدار ہیں بزرعالہ وہ تفصیلات عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئے اور جس سے عمران خان صاحب بلکل ناراض ہوئے اور کوئی یہ جو میری معلومات ہیں دو تین گھنٹے یہ میٹنگ وہاں پہ جاری رہی اور عمران خان صاحب کو وہ تمام تفصیلات دی گئے اور ان سے کھا گیا کہ یہ اگر چیزیں پبلک ہوں گی تو that will put you in trouble لیکن اس میٹنگ کے بعد عمران خان صاحب نے separately پھر جنرل باجوا کے ساتھ اگلے روز میٹنگ کی اور وہ اس بات پر کنمنس نہیں تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میرا جنرل آسم منیر کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ بلکل ٹھیک نہیں کیا تو ان کو ہر صورت میں ہٹانا پڑے گا تو جو میری معلومات ہیں کہ جنرل باجوا نے بہت ایک کوشش کی تقریباً چار پانچ گھنٹے وہ عمران خان کو کنمنس کرنے میں لگے رہے کہ اس سے بہت برا تاثر جائے گا انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے اور اگر آپ کو اس طریقے سے ان کو ان سریمونیسلی ریموف کریں گے تو اسے ایک اچھا میسج نہیں جائے گا اور انہوں نے جنرل باجوا نے عمران خان کو ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم رہے انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ان کو ہٹانا ہوگا اور جو میری معلومات ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ جون دوہزار انیس کی بات ہے عمران خان کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا تو جو اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوا اور عمران خان کے درمیان جو پیار محبت تھا وہ اپنی جگہ پہ ابھی قائم تھا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو جنرل باجوا ہے عمران خان کی محبت میں اس وقت گرفتار تھے تو انہوں نے بلاخر عمران خان صاحب کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات کو مان لیا اور پھر ایک جو میٹنگ ہے انہوں نے جنرل آسم منیر سے کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بطور بی جی آئی ایس آئی ظاہر ہے کہ آپ کا ایک خاص ٹینیور ہوتا ہے لیکن وقت سے پہلے نہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی یا کوئی بھی کسی جگہ پہ آپ کور کمانڈر ہو یا کسی جگہ پہ آپ کوئی بھی ایک پوزیشن نہ ہو وقت سے پہلے اگر آپ کو ہٹا دیا جائے تو ایسی صورت میں آپ کو پتا ہے کہ ادارے کے اندر یہ تاثر یہی جاتا ہے کہ شاید وہ جو آفسر ہے وہ انکومپیٹنٹ ہے اور جنرل آسم منیر کوئی بھی ان کی جگہ پہ ہوتا اگر آٹھ نو ماہ کے بعد آئی ایس آئی کا سربراہ اتنی اہم پوزیشن اور اگر ان کو ہٹا دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ پورے ادارے میں یہی تاثر جاتا کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا یہ کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہے یا یہ توقعات پورے نہیں اترے تو ایک کسی بھی افسر کے لیے ان کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہوتا ہے تو اس لیے جنرل باجوا کے لیے بھی یہ ایک مشکل مرلا تھا تو جو میری معلومات ہیں انہوں نے ہر طرح سے ان کو کنمنس کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ پھر بالاخر وہ فیصلہ ان کو ماننا پڑا اور اسی رات جب یہ دن کو یہ اعلان ہوا اور شام کو وہ خاموشی کے ساتھ گجنوالا کے لیے جنرل آسم منیر جو ہیں وہ روانہ ہو گئے تو یہ بات کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ان فیکٹ اب جو ان کے سپورٹرز ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ این ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں کہ ان کو تو جنرل باجوہ نے ریموو کیا تھا لیکن یہ جو ذرائع کا دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل آسم کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اصل سٹوری کیا تھی اصل کہانی کیا تھی اور ان کو کس نے ریموو کیا ہے اور معلومات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب بے شک جس کی تردید کر رہے ہیں باوجود اس کی تردید کر رہے ہیں اصل وجہ وہی تھی جس کی وجہ سے عمران خان بہت زیادہ ناراض ہوئے وہ جو دوسری باتیں ہیں کہ شاید ایران کا جو دورہ ہوا تھا اس کے اندر کچھ گھڑ بڑ ہوئے تھے معاملات وہ پالیسی ڈیفرنسز تھے وہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے جو میری معلومات ہیں وہ یہی ہیں from horses mouth جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اپنی جو اہلیاں ہیں ان کو لے کر کے وہ بہت زیادہ ٹچی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے اور جب جنرل باجوا اور جنرل آسم نے وہ جو ان کی جو وائف کی جو مبینہ کرپشن ہے ان کی ثبوت ان کے سامنے رکھے تو اس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور جس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ ان کو ان کے عوضے سے ہٹا دیا جائے تو یہ اصل میں وہ کہانی ہے عمران خان صاحب جو مرضی کہتے رہیں اور ہاں اگر ان کے پاس کوئی اور ثبوت ہیں تو ان کو سامنے لاسکتے ہیں اور امپورٹنٹ لی کیونکہ یہ خبر جو ہے ٹیلی گراف یعنی برطانیہ کی اخبار میں چھپی ہے تو برطانیہ میں جو ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں تو ان کے پاس میرے خیال میں آپشن موجود ہے کہ وہاں پہ وہ ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں وہ ان کو سو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط بیانی کیا ہے یہ غلط الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جنرل آسم منیر کو اس لیے ریموف کیا یا ان کے ان کے ساتھ اس لیے اختلافات تھے کیونکہ مبینہ طور پر انہوں نے جو ان کی اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کی کرپشن کے جو معاملات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے تھے تو یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ ان کو سو کر سکتے ہیں بارال جو میری معلومات ہیں اور یہ جو میری معلومات ہیں میں آپ کو بیسٹ آن وڈا ایم سینگ کی کافی کریڈبل جو سورسز ہیں ان کے ان سے سامنے آئی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میں نے دو میٹنگز کا بھی حوالہ دیا ہے کہ جس میٹنگ میں عمران خان صاحب کے سامنے یہ ثبوت رکھے گئے تھے اس میں خود جنرل باجوا بھی موجود تھے اور جنرل آسم منیر بھی موجود تھے جنرل آسم منیر نے ظاہر ہے کہ بتاو ڈی جی آئی ایس آئی ان کے پاس انفرمیشن آتی رہتی ہے سب سے پہلے ان کے پاس یہ انفرمیشن آئی اور انہوں نے آرمی شیف سے انفرمیشن شیئر کی اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ اس سے پرائی منسٹر کو آگاہ کیا جائے ہو سکتا ہے کہ پرائی منسٹر کو خود اس بارے میں پتا نہ ہو لیکن جب یہ معاملات ان کے سامنے رکھے گئے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے جنرل باجوا کو کہہ کر کے ان کو پھر ان کے عہدے سے ہٹا دیا آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ